جو صدرت منتحہ پر پہنچ کر سرکار دعالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہا ہے اس سے آگے تو میں جان نہیں سکتا لیکن ایک درخواست میری اندھا کے پاس دے جائیے کہ کانر ہوتے قیامت میں جب پھل سراج سے تیری امت گزرے تو میں اپنے گندوں پر سوار کر کے آپ کو امت میں گزاروں یہ ساتھ میرے لیے منظور کروانے کی یہ میرے اور آپ کے لیے منظور ہی دے رہے اور اللہ اکبر آپ چلے گئے عرش محمد اللہ کے پاس اللہ سے گفتب ہوئی ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں جب ساری گفتب ہوئی نمازوں کا توفہ مل گیا ایسا پات چیز ہوئی واپس لوٹنے لگے تو اللہ کیا فرماتے ہیں اے میرے حبید جبرئی نے کوئی درخواست تمہیں دی تھی وہ تمہیں یاد ہے رسول اللہ بھول گئے اللہ کی تکمینی حکمت اللہ اسے اپنی شبکت زمت پر بتا رہے ہیں رسول اللہ پر شبکت بتا رہے ہیں کہ جبرئی نے درخواست دی تھی اے میرے حبید کو آپ بھول رہا ہے کہا کہ اللہ اے رب کریم آپ دانہ بینہ ہیں آپ سمیہ بسیر ہیں واقعی وہ تو میں تو بھول گیا جبرئی نے مجھے کہا تھا کہ میری عمد کو اپنے کمدوں پر سوال کر کے کون فراد سے گزارے گا اس کو یہ سعادت عطا کرتا ہے کیا فرمائے اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے حبید اے میرے حبید میں تیری تیری عمد کی محبت میں جبرئی نے اس درخواست کو منظور کرتا ہوں کیونکہ اممت تیری ہے تیری عمد سے مجھے اتنا پیار ہے کیونکہ تُو میرا پیارا ہے اور تیری عمد ہے تیری عمد کی محبت میں ان کی خاطر میں جبرئی کی درخواست منظور کرتا ہوں اتنی قیمت ہے ہماری اللہ کے نظر میں اصل میں خود ہی ہم بے قیمت ہوئے ہیں ایک تو یہ دوتر والاں جو ہماری قیمت لگا دی ہم نے سوچا شاید رکھتا یہ ہی ہماری قیمت ہے اور دوسرا خود بھی ہم بے قیمت ہوئے پھرتے ہیں کہ گلے کے اندر ہیرو کا ہار پیناوا ہے اور بھی مانتی پھرتے ہیں دوسروں سے کہ یار اللہ کے نام کو کوئی دے دو مگر اللہ کے بنجد تُو نے تو ہیرو کا ہار پیناوا ہے اتنی نظر ہی نہیں ہمیں تو اللہ تبارک پتانا نے سرکارِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عزمتوں والا ہے عزمت ہے اس کے قدموں کو چھوئے جہاں عزمت کے تھمتی ہیں وہاں سے اس کی عزم شروع ہوتی ہے ایسا فہمبر ادا کرنا ہے جو توراد میں جس کا ذکر انجیل میں جس کا ذکر زمول میں جس کا ذکر صحیفِ شیس میں جس کا ذکر صحیفِ ابراہیم میں جس کا ذکر سارے نبیوں کے اس میں ذکر اور ہر ربی یہ دعا کرتا رہا ہے اے ربی کریم ہمیں اپنے اس حبیب کا زمانہ لکھا دے ہم تیسے حبیب کے زمانے میں دورت ہمیں دولانا چاہتے ہیں موسیٰ اسلام کیا سا جریف قضل پرغمبر دعا کر رہا ہے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لکھا پہلے تو یہ کہا کہ اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کے جو صحابہ ہیں ان کے فضائل جب پڑھ رہے ہیں توراد کے اندر توراد بھنی پڑی آج بھی توراد بنے دیکھو توراد اصل توراد جب پڑی ان کے فضائل سے تو اس کے اندر پہ کھا تو کہا کہ اللہ میری قوم انہیں مجھے بڑا سبھائے یہ اپنے حبیب کو جو صحابہ آپ دے رہے ہیں یہ مجھے دے رہے ہیں فرمایا کہ نہیں یہ تو میں نے اپنے حبیب کے لئے چھوڑ رکھے ہیں یہ نہیں ملے کیا فرماتے ہیں اے ربے گریب اگر تیرے حبیب کے صحابہ مجھے نہیں مل سکتے تو مجھے ان صحابہ کے ساتھ جینے کا موقع دے رہے ہیں فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا تیرہ زمانہ الگ ہے اس کا زمانہ الگ ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا تمنا کریں دعا قبول نہیں ہے روایات مہتا ہر پغمبر دعا کرتا رہا حبیب کا زمانہ بھی نہیں صرف ایک پغمبر کے دعا قبول ہوئی وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ان کو آسوانوں پر زندہ سلام دلے گئے ہیں اور قرب قیامت میں واپس لائیں گے اور اس عمد کے ساتھ وہ باقول آ رہے ہیں اور چالیس سال تک اس عمد کے ساتھ رہیں گے چالیس سال تیتیس سال کی عمد میں لے گئے اور تیتیس سال کی عمد میں لے گئے دو دن کے بعد واپس آ رہے ہیں کیونکہ وہاں کے دو دن ہیں یہاں کے اعتبار بھی وہاں کے دو دن ہیں دو دن بعد واپس آ رہے ہیں چالیس سال رہیں گے تو کدرے پر گئے ہیں سیونٹی تری تو تیہتر سال یہ عمد میں آپ کے انتقال ہوگا اور چاریس سال تک اس عمد کے ساتھ رہیں گے اور اسلام کو پرچھم بلند کریں گے کہ جس حبیب کی نصر و بلد کا وعدہ قرآن میں سارے نبیوں نے کہا سارے نبیوں نے قرآن میں وعدہ کیا اس بات اللہ نے وعدہ دیا سارے نبیوں سے کہ یاد کرو اس بات کو جب اللہ نے سارے نبیوں سے کہا کیا کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم میرے حبیب کا زمانہ پاؤ جب میرا حبیب تمہارے زمانے میں اگر آجائے بیل فرض بل محال تم اس سے وعدہ کرو تو تؤمینن بھی کہ تم ضرور با ضرور میرے حبیب پر ایمان داؤ گے وَلَا تَنْسُرُنَّا اور ضرور با ضرور تم میرے حبیب کی مدد کرو سارے ہوں نے کہا اقررنا اقررنا اللہ نے کہا تم اقرار کرتے ہو وعدہ کرتے ہو سارے نے کہا اقررنا اے نا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم اگر تیرے نبی کو ہم ایمان تو تیرے نبی پر لے آئے ہم تیرے نبی کو دیکھا نہیں ایمان تو اسے پر لے آئے اب اگر ہم اس کا زمانہ مل گیا تو ہم دوسروں پر مدد بھی کریں گے اس مدد دوسر کی خاطر ہر قرار پر دعا کرتا ہے اللہ ہم ایمان تو لے آئے ہمیں موقع دے تیرے حبیب کی نسر پر مدد بھی کریں کسی کو دعا قبل ہوئی عیسیٰ اسلام کی دعا قبل ہوئی یہ نسر تو مدد کیلئے دوبارہ آئے گے اور تیرے اسلام کی پرچوں کو دنیا میں بولو کر دی ہم نے اپنے نبی کے مقام کو بھی پہجانا نہیں قرآن پڑا پڑا ہے لیکن ہم نے جب نبی کا براہستہ چھوڑا قیمت میں بھی اللہ نے کہا لیے تو ہمیں پیارے اس لیے تھے اور صحابہ کا مقام کیوں بڑا صحابہ تو نبی کی ایک ادا میں مٹھ گئے تھے ایک سنت میں جان دے رہے حضور حضرت یمان عزیت ناو فاران رہے ہیں فارس کے ملک کے اندر بیٹھیں شاہی عرصر خان پر بیٹھیں ابھی جنگی مذاکرات ہونے ہیں کھانا پیش کر دیا اس میں ایرانیوں کا یہ دستور تھا کہ جس سے مذاکرات ہوتے تھے فورم ان کو کھانا پیش کر دیا جاتا تھا صد کے ملک آؤ کھانا کا یہاں دو ہی کھانا کھائیے کیا مطلب مطلب یہ تھا وہ یہ سوچتے تھے کہ نمک ہمارا یہ موہ میں چل جائے گا تو مذاکرات کرتے آنکھیں نیچے ہوں گی نمک حالی کریں گے نمک حرامی نہیں کریں گے پہلے کھانا کھلاتے ہیں دوستور تالوں پھر گفتگو ہوتی تھی اور فطری بات ہے کہ انسان کھانا کھا چکا ہے ساری گفشپ ہو چکی ہے اب جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو بار کیا ہے وہ دل داماڈ ہو رہا تھا کہ یار ابھی تو گفشپ کی ابھی کھانا کھایا ہے کیا کہیں کیا نہیں فورا نہیں ہوئے پہلے کھانا تو کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئے ہیں کھانے کے لقمہ ہوں میں آتے ہیں لقمہ ہاں سے کر جاتا جسر خان پہ اس کو صاف کر کے کھاتے ہیں صاف پیٹے صاف کے لئے کونی مالی یہ حضرت یہ کیا آپ کر رہے ہیں بڑے بڑے جنرل بیٹھے ہیں باچیاں وقت سامنے موجود ہیں ساری ہاں جنرل دیکھ رہے ہیں اور آپ نے یہ لقمہ کھایا وہ سوچیں گے کیسا حریص ہے جنرلہ ہے جنرل گیرہ اور لقمہ کھا گیا تو مذاکرات اثر پڑے گی آپ کی شخصیت آپ کی حیثیت ہی نہیں آپ نے لقمہ کھایا کیا فرق ہے واللہ اکبر یہ ہے سنت سے محبت میں آتا ہوں کوئی سنت لحبی بھی حاضر لبا تھا کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان احمقوں کی خاطر چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا میرے محبوب کی سنت ہے کہ دستر خان کی لقمہ گر جائے ساکتر کے خانے کہا کہ میں اپنے حبیب کی سنت یعین احمقوں کی خاطر چھوڑ یہ جیسے تھا یہانا میں سنت سے تاندھوں آپ اس لئے کہ سنتیں صحابہ کو کان لے جانے اوپر لے جانے ترقی پہ جانے پراج ہوں سنتے آجی چھوڑیے جی آپ کافر کونسا سنتیں پوری کرتے ہیں جو کوئی عیسائی کونسا سنتوں پہ جلتے ہیں آجی یوٹی کونسا سنتوں پہ جلتے ہیں دو کوئی عیسائیوں بھی چاند پہ پہنچ گئے آجی دیکھو جی کتنی ترقی کر رہے ہیں دیکھو جی ان کے ملک کتنے ترقی پہ ہیں یہ کونسا سنتوں پہ جلتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جینا تمہارے میں بھی سی سیکھ رہے ہیں اور میں کئی دفعہ حوالہ دے چکا ہوں بلکہ پچھلی دنوں میں بھی شہزادہ چارلس کب بیان آیا تھا کہ ہم تو برف چاٹنے والے لوگ تھے ہمیں جینا نہ آتا تھا ہماری توراں کی جیر میں تو جینا ہے نہیں وہاں تو چند قسی اور کہانیاں اور محبواز ہیں ہم نے جو جینا سیکھا ہے پر میں کہنے لگا کہ ہم نے یہ جینا اسلام سے سیکھا اس لئے کہ اسلام کے اندر تو استنجا کرنے سے لے کر روحانیت کی ترقیہ کرنے تک کے سارے راستے رسول موجود تھے ہم نے جینا تو ان سے سیکھا ہے اسلام سے ہم نے یہ بھی دیئی ہے برنہ ہمارے توراں کی جیر میں جینے کھانے کی کوئی طریقہ نہیں آپ دکھا دیں توراں کے اندیل کے اندر کہ کس طرح بیٹھ کے کھانا چاہیے کس طرح لینا چاہیے کس طرح پہننا چاہیے کچھ ملے اسلام سے کھانا تو غیر یہ اصل میں اسلام سے لے رہے ہیں اس امریکہ کے کانسٹیشن کو دیکھنے جیئے امریکہ کے کانسٹیشن بننے سے پہندے پانچ سال تک قرآن قریب کے ٹرانسٹیشن پر سٹڈی ہوتی رہی ہے پانچ سال تک کالمن نکسن تھا پانچ سال تک پانچ سال تک وہ اس کے قرآن قریب کا مطابق تھا پانچ سال اس سے نکالا سارا حصول کی کس طرح جینا چاہیے دکھا دیجئے توراں میں دکھا دیجئے انجیل میں کہیں نہیں دیکھو یہ ہماری بیٹھ چلتی ہے دیکھیں خود مسلمان کو بتا لیں اور پھر دوسری بار اللہ تعالی نے مسلمان کی ترقی کا راستہ لگا بکھا کافر کی ترقی کا راستہ لگ رکھا حقیم علومت مجدد ملت مولانا شبال اتحان بن رنگ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس طریقے سے دنیا کے انتر ریل گاڑی